اوڈن گریشن ان کا سٹنزر 3 جب شروع ہوتا ہے تو پوئٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہیپی ہیپی بوز دیٹ کنناٹ چھڑیور لیٹس نور ایور بیت در سپرنگ اڈیو اب یہاں پر ان لائنز میں ہمارا یہ پوئٹ درختوں سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ نہ تو ان شاخوں کے پتے جھڑیں گے اور نہ ہی سپرنگ ختم ہونے والا ہے یہاں پر پوئٹ کا اس ویس یعنی گریشن ان پر بنے درخت کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ درخت نہ تو تمہارے پتے تم سے جدا ہوں گے اور نہ ہی تم کبھی سپرنگ کو الودا کہو گے گوڈ بائے کہو گے پوئٹ کا کہنا ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا جو لڑکا ہے جو وہ دھن بجا رہا تھا وہ یہی دھن ہمیشہ کے لئے بجاتا رہے گا more happy love more happy happy love forever warm and still to be enjoyed ان لائنوں میں ان پر بنے دو لورز کی بات ہو رہی ہے پوئٹ کہتا ہے کہ یہ دونوں لورز ہمیشہ کے لئے انجوئے کرتے رہیں گے warm رہیں گے forever painting and forever young اس لائن میں پوئٹ کا پھر سے کہنا ہے کہ یہ جو painting ہے نا یہ کبھی خراب نہیں ہوگی یہ painting ویسی رہے گی جیسے آج ہے یہ ہمیشہ young رہے گی یہ painting کبھی old نہیں ہوگی all breathing human passion for above that leaves a hurt high sorrowful and clump یہاں پر پوئٹ humans کو لے کر بات کرتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ انسانوں کے جذبات اور passions الگ قسم کے ہوتے ہیں ان کی دلوں میں نہ دکھ سا ہوتا ہے a burning forehead and a perching turn اور انسانوں میں بخار یعنی fever بھی ہوتا ہے ماتھا ایک قسم کا جل رہا ہوتا ہے اور انہیں پانی کی طلب ہوتی ہے یعنی انہیں پیاس بہت جلد لگ جاتی ہے اب یہاں پر پوئٹ کا دیکھا جائے تو یہ یہاں پر انسان کو اور اس ویس کو اس historical gration earn کو compare کر رہا ہے gration earn جو ہے وہ moment نہیں کر رہی پوئٹ بتا رہا ہے اور انسان کیا ہے یہ moment کرتا ہے یہ feel کر رہا ہے یہ محسوس کر رہا ہے اس کو ہر قسم کی چیزیں اس environment میں ہوتی ہے لیکن gration earn وہ جیسا ہے ویسا رہے گا اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا یہاں پر stanza 3 ختم ہو جاتا ہے